السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ایک طرف تو جی اسٹیبلشمنٹ تڑیاں لگا رہی ہے دھمکیاں دے رہی ہے مختلف انکرز کے ذریعے اور دوسری طرف سینٹ آف پاکستان کھڑی ہو چکی ہے عدالتوں نے بھی سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اندر بھی فیصلیں محفوظ ہونا شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں مذاکرات کا دوسرا دور ہونا ہوتا ہے پیپلز پارٹی والے واپس ہی نہیں آتے اور نون لیگ کے قائد جا کے مری بیٹھ جاتی ہے یعنی وہ حکومت لینا نہیں چاہتے اور پیپلز پارٹی والے تمام عودوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ابھی خبری آئی کے پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ میں اختلاف ہے ابھی جو ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ پیپی کہتی ہے کہ پنجاب کے اندر گورنرشپ ہمیں دی جائے قومی اسمبلی کے اندر سپیکرشپ بھی ہمیں دی جائے یہ باقی چیئرمن سینٹ، صدر پاکستان، گورنریان، سندھ کی گورنرشپ، بلوچستان کے اندر حکومت، پنجاب کے اندر دیگر وزارتیں وہ الگ بحث ہے یعنی وہ ساری چیزیں وہ لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو ڈیڈ لاک ہے وہ پنجاب کی گورنرشپ پہ ہے اور ساتھی جناب سپیکرشپ پہ ہے یعنی سب کچھ ہی پیپلز پارٹی لے بھی جانا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ اس لولی لنگڑی حکومت کا وہ وزن بھی نہیں اٹھانا چاہتی یعنی وہ یہ سب کچھ لے لینے کے بعد بھی کابینہ کے اندر نہیں بیٹھ رہی دوسری طرف ایمکی ایم نے اگر الگ شور ڈالا ہوا ہے کہ بھائی جان جو سندھ کی گورنرشپ ہے نا وہ ہمارا حق ہے وہ ہم نہیں دیں گے اور اس دفعہ پیپلز پارٹی ایمکی ایم کو گورنرشپ بھی دینے پر راضی نہیں ہو رہی یہ ہے ایک الگ پھڈا دوسری طرف ابھی سپریم کورٹ کے اندر زلفکارلی بھٹو کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا ہے بلاول بھٹو وہاں پہ پہ پہنچے میڈیا نے گھیر لیا مطیولہ جان نے ایسا بگھو کے جوتا مارا بلاول کو نے کہا بلاول صاحب ایک طرف آپ کیس سننے کے لیے آئے ہیں زلفکارلی بھٹو صاحب کا جنہوں نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ بنے ہوئے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے جا کے تلوے چاٹتے ہیں تو پھر بلاول صاحب کے رنگ اڑ رہے تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے بولنا کیا ہے انہوں نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے انہوں نے کہا مولانا نے بات کر دی انہوں نے کہا مولانا نے کیا بات ہے یعنی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی اب کچھ خبریں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہو کیا رہا ہے ایک تو گورنر شفہ ہمارا حق ہے دستبدار نہیں ہوں گے ایمکو ایم نے یہ بڑا واضح کر دیا دوسرا سینٹ کے اندر آج بڑا جو ہے نا وہ تماشا لگا ہے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے یہ نون لیگ کے سینٹر مشاہد حسین سید کی جانب سے سینٹ کے اندر مطالبہ رکھا گیا انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہ ہم سارے جمہوری لوگ ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہم نے جو پاکستان کی لیڈرشیپ ہے اور سیاسی کارکن ہے وہ جیلوں کے اندر بند کیے ہوئے ہیں اچھا پھر ایک اور خبر سن لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس کی سمات آج اڈیالہ جیل میں ہونی تھی لیکن بغیر کاروائی کی تیرہ فروی تک ملتوی ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے اب نئے جاج جا چکے ہیں وہ باقی تو بیماری کا بہانہ کر کے جاج بشیر صاحب جا چکے ہیں اچھا پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی اب ایڈوکیٹ ازر صدیق پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دھاندلی کی جوڈیشل انکواری کے لیے درخواست دائر درخواست سپریم کورٹ لاہور جسٹری میں دائر کی گئی درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تاقیقات جوڈیشل انکواری کے ذریعے کروائی جائے یہ استعداد کی گئی بہرحال سپریم کورٹ بھی انتظار کر رہی ہے وہ قاضی صاحب نے کل کہا ہم نے یہ کیس سننے ہیں ڈھونڈ کے لائیں برگیٹ گئر صاحب کو جہاں سے بھی لاتی ہیں پھر اس حوال سے بھی کل سماتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کیا دمکیاں دے رہی ہے کیا وارننگ دے رہی ہے ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی دوسرا منیم فاروق کی انکر ہے سامانیوز پر پروگرام کرتے ہیں پہلے جیو پر کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا بازیہ پیغام دیا ہے میری کچھ بڑے لوگوں سے ملاقات بھی ہے انہوں نے کہا یہ مینڈٹ شینڈٹ والی کہانی چھوڑ دیں یہ جو آپ مینڈٹ مینڈٹ کا رونا روتی ہیں نا یہ رونا بند کر دیں کوئی مینڈٹ شینڈٹ نہیں ہے جاؤ کھلو انہوں نے کہا ہمیں باپ باپ ہیں ہم ریاست ہیں اور ریاست ہوتی ہے باپ لہذا آپ ہیں بچے سارے اور اگر بچے سارے زد کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے ہیروین کا نشا کرنا ہے تو کیا اببا جی اس بات کی اجازت دیں گے کہ بیٹا آپ ہیروین کا نشا کریں نہیں اببا جی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تو لہذا یہ مینڈٹ مینڈٹ کرنا بھول جائیں ہمیں پتہ ہے کیا مینڈٹ ہے کیا نہیں مینڈٹ کتنا شفاف ہے کتنا نہیں ہے تو لہذا یہ والی باتیں نہ کریں ہم اسی طرح کریکٹ آن کریں گے ہم اسی طرح سے عمران خان کے خلاف مقدمات چلائیں گے نو مئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں اگر کسی کو لگتا ہے نہیں کہ ایڈاکشن ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے بڑی کوئی سیٹے سیٹے جیت گئے ہیں تو ہم پیچھے آٹ جائیں گے نہیں ہم ہیں باپ آپ ہیں بچے اور باپ باپ ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ ہم کرتے کیا یعنی اسٹیبلیشن میں سلسل تڑیاں لگا رہی ہے کہ ہم مینڈٹ شینڈٹ کا اترام نہیں کرتے یہ بھول دے کورزہ مینڈٹ ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس ٹینک ہے ہمارے پاس بندوکی ہیں توپے ہیں آپ کیا چیز ہیں تو بہرحال یہ کام ہو رہا ہے اچھا پھر ایک اور خوش خبری پی ٹی آئی کے لیے عویس درشک انہوں نے سننی اتحاد کونسل کا حلف نامہ جمع کر دی گیا یہ خبر کیوں ہے میں آگے سنیں تحریک انصاف کی حمایت سے جیتنے والے عویس درشک چاند دن پہلے آئی پی پی میں چلے گئے تھے استقام پاکستان رات کو میں نے ایک دور صاحبان کی بات کی اسماعیل برطا صاحب کی میں نے بات کی تھی کہ وہ بھی آئی پی پی میں گئے تھے انہوں نے بھی حلف نامہ جمع کروا دیا تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ نوٹفکیشن کروانے کے لیے یا ڈر کے دھمکیوں سے ادھر گئے آئی پی پی بے استقام پاکستان میں ڈر گے بچارے اور بعد میں قوم نکل آئی ان کے گھروں کا محاصرہ ہوا تو اب وہ واپس پی ٹی آئی میں آ چکی ہیں اور اسی طرح یہ ایک بڑی مسالہ عویس دریشک صاحب بھی انہوں نے بھی جو ہے وہ سننی اتحاد کونسٹر کا حلف نامہ جمع کروا دیا ہے پھر الیکشن کمیشن کے اندراج سمات ہوئی کیسرہ الائی اینے چونسٹھ اور ایاز امیر کی چکوال سے تو دونوں کی درخواستوں پر سماتموں کا مل ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پھر جناب ایک اور خبر سن لیں استقام پاکستان پارٹی کے عبدالعلیم خان کی این نے ایک سو سترہ سے کامیابی کا نوٹفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج تحریک انصاف کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار ایڈوکٹ علی اجاز بھٹر نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا کال بھی تین ڈھٹکے لگے تھے تین نوٹفکیشن محتل ہوئے تھے اور آج علیم خان کے خلاف بھی ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس پہنچ کیا ہے اچھا پھر اکیس فروری یعنی کل کے دن نون لیگ نے پنجاب کے اندر حکومت سازی کے لیے اپنا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو درخواست دائی تھی تو شاہ خانہ کیس کے اندر جو انہیں سزا ہوئی اور اس سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو آپ نے ریکارڈ جمع کروایا ہے جو کاپیاں آپ نے جمع کروائی ہیں وہ کاپیاں مدم ہیں یعنی ان پر رائٹنگ صحیح طرح سے نظر نہیں آتی اور ریکارڈ جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے تو آپ ریکارڈ مکمل کریں اور صاف کاپی جمع کروائیں اس کے بعد آپ کی درخواست کو انٹرٹین کیا جائے گا یعنی اترازات لگا دیے گئے ہیں اچھا پھر سینٹ کی طرح دوبارہ واپس آتے ہیں آروز نے دونوں پارٹیوں سے پیسے لوٹے ان تمام معاملات کی تحقیقات کی جائیں میرا مطالبہ ہے جو لوگ جیتے ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے ان کی جیت کو ڈکلیئر کیا جائے سینٹر محمد شفیق یہ سینٹر شفیق ترین کی جانب سے کہا گیا اور پھر چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہوں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی کی جائیں یعنی سزائے موت دی جائیں قوم کے پچاس ارب روپے ان لوگوں سے وصول کیا جائیں ایک با اختیار جوڈیشن کمیشنر قائم کیا جائے جو شکایات کو سنے یہ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد صاحب کی جانب سے مطالبہ کیا گیا پھر تائر بزنجو صاحبی آج میدان میں آئے انہوں نے کہا دو بڑی جماعتوں کتاب ان سے منشیات فروشوں فیوڈل لارڈز کو اسمبلیوں تک پنچایا گیا کیا عدلیہ کا حق تھا کیا عدلیہ کا حق تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا نشان چھینے یہ سینٹر تائر بزنجو کا سینٹر کے اندر یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا عدلیہ کا حق مندہ تھا کہ یہ تماشا اور یہ ڈراما کرتی میرا مطالبہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کو گرفتار کر کے آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے سینٹر تائر بزنجو تو آج پوری سینٹر کے اندر یہی مطالبہ ہوا الیکشنر کو تسلیم کیا جائے ریزلٹ صحیح طریقے سے اننونس کیا جائے اور یہ جسکندر سلطان راجہ ہے اس کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی کی جائے تو یہ جناب معاملات ہیں پھر ایک اور خبر جوڈیشل کمپلیکس توڑ پور کیس میں فاروق حبیب کی گرفتاری مطلوب نہیں تفتیشی افسر عدالت نے فاروق حبیب کو کیس سے ڈسچارج کر دیا دیکھیں ایک طرف جو چھوڑ کے چلا گیا فاروق حبیب استقام پاکستان پارٹی میں اس کے بعد ایکشن بھی نہیں لڑا اس کا کیس تو ہو گیا ڈسچارج اور دوسری طرف ریاست منیب فاروق کے ذریعے کیا بات ہے ریاست کی نوبت یاگر ریاست کو منیب فاروق جیسے انکروں کے ذریعے جو ہے وہ قوم کو پیغام دینا پڑ گیا ہے کہ جناب وہ ہم ان کو نشانہ عبرت بنائیں گے اور پھر جو چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کا کیس سے ڈسچارج ہو جائیں گے بہرحال بڑا واضح ایسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام آ گیا کہ بھائی جان ہم کسی بھی طرح طرح سے قوم کا منڈٹ تسلیم نہیں کریں گے بہرحال فیصلے محفوظ ہونا شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی معاملات ہیں سینٹ بھی کھڑی ہو چکی ہے قوم آرلیڈی کھڑی ہے تو یہ اتنا آسان کم نہیں یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایکس کو بند کر دیں یعنی ٹویٹر کو بند کر دیں انٹرنیٹ کو بند کر دیں قوم کے منڈٹ پر آپ ڈاکہ ڈالیں گوائیاں آپ کے خلاف آ جائیں سرکاری افسران کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں باپ باپ ہوتا ہے نمبر ون تو یہ کونسیٹ کلیر کرنے کی ضرورت ہے ریاست فوج ریاست کا ادارہ ہے ریاست نہیں ہے عدلیہ ریاست کا ادارہ ہے ریاست نہیں ہے قائد عظم محمد الجنہ کے مطابق ریاست پاکستان کی عوام ہے ہم میں ریاست اور یہ ہمارے سیرونٹ ہیں ہمارے ادارے ہیں ریاست کی ادارے ہیں ریاست نہیں ہے باپ نہیں ہے بیرل دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ بار